تیلنگرہ بی جے پی کے سینئر لیڈر وہ سینٹرل وقف کانسل کے روکن ہنیف علی نے کوہ امام زامین تیرومل گری کے وقف املاک پر ناجائز خفزیچات کے حوالے سے بی جے پی سٹیٹ آفیس میں آج میڈیا سے بات کی انہوں نے بتایا کہ کوہ امام زامین کی چار سو پچیس اکڑ ارازی سروے نمبر ایک سو چھانوے کے تحت ہے تاہم سو اکڑ ارازی کو دوسرے سروے نمبرات کے ذریعے غیر خانونی طریقے سے خفزہ کیا گیا ہے سینٹرل وقف کانسل کے روکن ہنیف علی نے ریاستی وقف بورٹ سے وقف ارازیات کے تحفظ کی اپیر کی ہے تلنگلہ اسٹیٹ میں وقف پرپرٹیز کے بہت بڑا میگر ایشوز چل رہے ہیں اور خاص کر کوہ امام زامین ترمل گری جہاں پر دو تین دن پہلے ایک ہفتہ پہلے جس طریقے سے وہاں پر ایک لینڈ گرائبر یہ بول رہا ہے کہ میری زاتی زمین ہے انہیں روڈ بھی زاتی ہے سب زمین بھی زاتی ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وقف بورٹ کے چیئرمن صاحب بھی گئے ممبر صاحب بھی گئے اور انہوں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے دن کا ٹائم دے ہو جو بھی ہے جس کا بھی ہے وہ ڈیسائٹ کریں گے تو دیکھیں آپ ڈیسائٹ کرنے کا نی ہے ابھی آپ کو جیسا کہ میں ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا کہ ہماری جو ترمل گری میں پرپرٹی ہے سابیس ایک بورٹ ممبر صاحب بورے ایٹی ٹو ایکرز ہے میں آپ کو سروے نمبر کے حساب سے بتا دیا کہ تصرفاً چھسسو ایکر پرپرٹی ہے ہماری اور یہ خلی خطبشا کے زمانے سے ہے ایسو پرپرٹی ہے کوئی نظام کی پرپرٹی نہیں ہے یا کوئی کشن راو کی پرپرٹی نہیں ہے پروشتام جو ہے کشن راو کے پوترے ہیں انہوں یہ بور رہی کہ یہ ہمارے دادا کی پرپرٹی ہے یعنی پہاڑ بھی ان کے دادا دیائے تو خلی خطبشا سے پہلے کے ہونا چاہیے انہوں کیونکہ خلی خطبشا سے پرپرٹی آئی اب خلی خطبشا سے پہلے کے ہے تو شاید انہوں دیئے ہوں گے شیعہ ممبر کی زائد ذمہ داری ہے لیکن شیعہ ممبر کے ساتھ پورے بورٹ کی بھی ذمہ داری ہے شیعہ ممبر بھی ہے سنی ممبر ہے کیونکہ یہ پراپٹی اگر کوئی سنی پراپٹی ہے تو وہ بھی بچانے کا کام شیعہ ممبر کا ہے ایزے بورٹ ممبر تو چونکہ شیعہ ممبر ہے اس کی ذمہ داری زائدہ ہو جاتی ہے کہ شیعہ پراپٹی اس کے پروٹیکشن کرنے کے لیے سنیے اس چیز کا تو میں خلاصہ نہیں کر سکتا اس چیز کا خلاصہ بورٹ والے کریں گے یا شیعہ ممبر کریں گے نہیں دیکھیں آپ بیئنگ اے ممبر بیئنگ اے ممبر اگر میں سنٹرل کانسل کا ممبر ہوں تو مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے ایک ایک چیز کا میرے پتا ہونا چاہیے تو اگر وہ پتا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر پتا نہیں ہے تو ان کی سمجھو ناہلی ہے ایزے ممبر ناہلی ہے کلی ایک ویڈیو دیکھا ممبر ایزے صاحب کا جو ہے اسٹیٹمنٹ میں دیکھا یہ عزمد جعفری صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو اس میں نے ایٹی ٹو ایک ایز بتائے تو میں آپ کو تو پورے ریکارٹ کے ساتھ بتا دیا نہ کی تے کریں تو بھئی ایک ممبر کو یہ بات تلگنا اسٹیٹ ورک بورٹ کے سینئر ممبر یعنی خابل ممبر ان کو اگر ایٹی ٹو ایک ایز بور رہے ہیں تو کیا ہماری وف پراپرٹی کو ہم برباد کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوال اٹھتا کیونکہ میں تو آپ کو سکتا ہوں سنیں 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 میں ابھی آپ کو کیا بھلا سنٹرل ورک بورٹ یعنی سنٹرل ورک کانسل سنٹرل اور سٹیٹ کوڈینیشن میں چلتا ہے اب جب کوڈینیشن نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ جی ایس مائپنگ کا کام چل رہا ہمارا سارے دیش میں چل رہا ہم بورٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کے خرچے سے گورنمنٹ آف انڈیا کے خرچے سے جی ایس مائپنگ کا کام چل رہا جو ہیدر آباد تیلنگانہ میں بھی جاری ہے پوری انڈیا میں جاری ہے تو ہم تو ورک بورٹ کی پراپرٹیز کا سیف گارٹ کرنے کے لیے تیعہ کر چکے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں بیبین چینل کی ویوورز کیلئے ایک اہم اطلاع اب بیبین چینل کا ٹلیکاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویوورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب بیبین چینل دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بیبین چینل کی ٹلیکاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایڈیا میں اگر آپ بیبین چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ائر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی